میرے بڑے بھائی ہماری پارٹی کا صدر ہے بول رہا ہوں تو ٹھائریں گے کہ ہم ٹھائرے ہوئے ہے ہم تو انصاف کے واسطے لڑیں گے آپ یہ کیوں سنجھ رہے ہیں ہم ٹھائرے ہوئے نہیں ہم نہیں ٹھائرے ہوئے ہے تو اب یہ تک توڑا ہی ہے رہتا ہے میں ابھی عثمانیہ ہسپٹل تشریف لائے ہوں نقیب ملت دارشتر عصد الدین عویسی صاحب جو تمیلنا ٹور پہ ہے ان کو یہ اطلاع ملی کہ ہمارے پارٹی کے عادل آباد صدر جو ایک کیس کے اندر جیل عادل آباد میں تھے ان کے ساتھ پتا نہیں کیا ہوا ہم کو بھی پورے ڈیٹیل نہیں معلوم کہ ان کی اچانک تفید بھی گڑ گئی بولکہ عثمانیہ ہسپٹل آئے یہاں پہ ہم عادل آباد پولیس سے معلوم کرے تو عادل آباد پولیس یہ بتاتی ہے کہ انہوں باتروم کے اندر ہینگ کرنے کی کوشش کرے تھے جس کی طرف سے انہوں انکانشیس ہو گئے وہاں سے عادل آباد ہسپٹل ریمز ہسپٹل لے کر گئے ہیں اور ریمز ہسپٹل والوں نے کہا کہ امیڈیٹ ہیدر آباد عثمانیہ کو لے کر آؤ تو یہاں ہیدر آباد عثمانیہ ہسپٹل کو لے کر آ ہے ابھی ڈاکٹرز ان کا پورا معنیہ کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اوریجنلی وجہ کیا ہے ہم کو بھی پتہ نہیں ہے ہم پولیس کے ڈی جی پی صاحب سے اور کمیشنر راما گنڈم صاحب سے یہ کہنا چاہتے ہیں اس کی پرابر انکواری کرائیے اور ڈی جی جیلز راجیو تریویدی صاحب سے بھی ہمارا پرسنل ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر پرابر انکواری کرائیے اگر پرس کر یہ کوئی بھی انسان اگر کوئی کیس کے اندر انوالڈ ہو کے اگر وہ جیل میں رہتا ہے تو ویسے ٹائم کے اوپر اس کے بارے میں بھی سوچنا جیلرز کی ضروری ڈیوٹی ہے جیل کے سپریڈنٹ کی ڈیوٹی ہے بجائے اس کے ایک جو بھی ملزم تو ہے نہیں مگر ان کو ملزم سمجھتے ہوئے اگر رکھا گیا تو ان کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے تھا مگر ایک زیٹ کیا ہوا ہم کو بھی نہیں معلوم اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر پراپر انکوئری ہو اور اس پہ جو بھی ہے برابر اس کے اوپر ڈیٹیل ایکشن ہے میں ابھی آپ کو کیا بتایا کہ یہ ورشنز جیل والوں کے ہے میں بولا اس کے اوپر پوری انکوئری کرنا چاہیے مجھے خود پورے ڈیٹیل نہیں معلوم ہو رہے ہیں چونکہ جیل کے اندر آپ جو بتا رہے ہیں کوئی چیز کی سہولت نہیں رہتی تو یہ جو ہینک کا ہے اس کے اوپر ہم کو پورا یقین نہیں ہے اس کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں اس کی ڈیٹیل انکوئری کے لیے ہم بات کریں گے اب اسمبلی بھی چل رہے ہیں اسمبلی میں اس تعلق سے ڈسکس کریں مجھے اس تعلق سے ڈیٹیل نہیں معلوم ہے اگر ان لوگ اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو مجھے ایڈیا نہیں ہے میں اسمبلی ابھی چل رہی ہے اسٹیل اسمبلی کنٹینیو ہے مجھے جیسے ہی میسیج ملا میں چونکہ اسمبلی جب چلتے وقت اندر رہے سکت ٹیل فونز جائمرز رہتے فون بھی نہیں چلتا مگر باہر سے مجھے کوئی آکے ہمارا اٹینڈر یہ بتایا کہ آپ کو ایمیڈیٹ ایسی کی بات انسیڈنٹ ہوا بات کرنا ہے تو میں جیسے لیا ان کے یہاں پہ ریلیٹیو سے بات کر کے میں ایمیڈیٹ یہاں پہ آیا ارے میرے بڑے بھائی ہماری پارٹی کا صدر ہے بول رہا ہوں تو ٹھائرنگ ہے کہ ہم ٹھائرے ہوئے ہے ہم تو انصاف کے واسطے لڑیں گے آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں ہم ٹھائرے ہوئے نہیں ہم نہیں ٹھائرے ہوئے تو ابھی تک توڑا ہی ہے رہتا ابھی چل رہا ہے ٹریٹمنٹ فورٹی ایٹ اوورس تا کچھ نے بل سکتا ہے ہم ٹھائرے ہوئے